جس طرح فقیروں میں پیڑی در پیڑی بھیک مانگنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے لگتا ہے ایسا ہی ڈھکنچروں کا سلسلہ بھی نسلن بادہ نسلن چلا آ رہا ہے اس دور کی نئی پیڑی نے شاہد یہ منظر دیکھا ہوگا بلکہ سنا بھی بہت کم ہوگا کہ زمانہ قدیب میں شہر دکن کے کئی علاقوں سے مین ہول کے ڈھکن چنائے جاتے تھے لیکن جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا ڈھکنچور کم ہوتے چلے گئے وہ اس لیے بھی کہ مین ہول پر سیمٹ کے ڈھکن لگائے جانے لگے ڈھکنچوری کرنے والے یہ دونوں نوجوان دیکھنے پر تو کالیج کے طالب علم لگتے ہیں لیکن ڈھکن چوری کرتے ہوئے جب سی سی ٹی وی میں یہ قائد ہو گئے تو پتہ چلا کہ اس طرقی آفتہ دور میں بھی ڈھکن چوری کرنے والوں کا پیشاوارانہ سلسلہ نسلن بادنسلن جاری ہے سنتوشنگر میں موجود ایک سینئر صحافی کے گھر سے ڈھکن چوری کرتے ہوئے یہ دون نوجوان سی سی ٹی وی میں قائد ہو گئے پولیس سنتوشنگر کو چوری کی شکایت درش کروانے کے بعد یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیا گیا لیکن چھ ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک پولیس انہیں پکڑنے میں قاسد ہے پولیس میں شکایت درش کروانے کا مقصر ڈھکن واپس پانا نہیں بلکہ اس دور کے ڈھکن چور سے مل کر یہ پوچھنا ہے کہ کس نامی گرامین ڈھکن چور کے خاندان سے ان کا سلسلہ ملتا ہے موسیقی